بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ نبینا محمد اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز میں ہوں سر عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کیم فار یو کیمیسٹری آپ کے لیے ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ری ایکشنز بینزین کے وہ ری ایکشنز ان ویچ بینزین رنگ is involved اس میں ہم نے جو کٹیگری ڈسکس کرنی ہے وہ ہے ایڈیشن ری ایکشنز اور ایڈیشن ری ایکشنز میں بھی آگے ہم نے ریڈکشن ہیلوجینیشن کمبسچن اور ساتھ میں اوکسیڈیشن ری ایکشنز کے جو ہیڈنگ ہیں ان کے ایڈر ہم نے آگے مختلف ری ایکشنز پڑھنے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹا ہے ری ایکشن یہ بسیکلی ہائیڈروجینیشن کا ہی دوسرا نام ہے ایڈیشن آف ہائیڈروجین ہائیڈروجینیشن بھی کہتے ہیں اس کو ری ایکشن بھی کہہ دیتے ہیں بار بار آپ لوگوں کا پڑھا ہائیڈروجین ہے یہ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس سیکشن میں کیٹلیس کے طور پر نکل نکل ہوگا تو تقیباً دو سو ڈگری سنٹیگیر تک ہیڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک نیا جو کیٹلیسٹ ہے ایک تھوڑی سی نئی کنڈیشنز ہے وہ بھی ایڈ کروائی ہیں انہوں نے کہ پلاتینم اگر کیٹلیس کے طور پر یہاں پر یوز کریں تو ساتھ میں ایسر جیسے اسٹی کے ایسر ہوگیرا ہے وہ ساتھ میں موجود ہوتے ہیں تو یہ بھی کیٹلیسٹ کے طور پر یوز کیا جا سکتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا ساتھ ہیٹ بھی کرتے ہیں تو بنزین آفٹر اڈیشن آف ہائیڈروجن آفٹر ریڈکشن پروڈیوسز سائیکلو ہیکزین دوسرے نمبر پہ ہے ہیلوجینیشن ہیلوجینز کا آ جانا کسی کمپاؤنڈ کے اوپر کا وہ ایڈ ہو کے آ جائیں یا ہائیڈروجن کی جگہ پہ آ جائیں اس کو ہیلوجینیشن کہتے ہیں تو یہاں پہ بیٹا ہم جو ہیلوجینیشن رییکشن پڑھیں گے وہ اڈیشن آف ہیلوجینز پڑھیں گے بنزین کے اوپر تین مالیکیولز کلورین یا برومین کے ایڈ ہو سکتے ہیں یہ رییکشن بھی آپ لوگ نے ایک ایک اکولے وارے ٹاپک میں پڑھا ہوا ہے ان دہ پریزنس آف سن لائٹ اور اس کے نتیجے میں تین مالیکیولز جب سی آئیڈو کے ایڈ ہوں گے تینوں ڈبل بانڈز کے اوپر تو ہر کاربن پہ ایک ایک کلورین آ جاتی ہے اور ساتھ میں ہر کاربن پہ ایک ہائیڈوجین پہلے سے ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس پروڈک بن گئی ہے ہیکسا کلورو سائیکلو ہیکزین سمٹائمز ہم ان کی پوزیشن بھی بتا دیتے ہیں کہ کسی ایک کاربن پہ ایک کلورین ہے دوسرے پہ دوسری تیسرے پہ تیسری چوتھے پہ چوتھی پانچمے پہ پانچمیں کلورین چھٹے پہ چھٹی تو ایسے بھی کہہ دیتے ہیں ون، ٹو، تھری، فور، فائیو، سکس ہیکزا کلورو سائیکلو ہیکزین سیم ایسے ہی اگر ہم بنزین کا ریکشن کلورین کی بجائے کروا دیں برومین کے ساتھ بی آر ٹو ان دا پرینس آف سن لائٹ تو اس میں بھی اسی طرح سے ہر کاربن کے ساتھ ایک ایک برومین آ جاتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ون، ٹو، تھری، فور، فائیو، سکس ہیکزا برومو سائیکلو ہیکزین یہ پرودک بن جائے گی یہ ریکشنز کلورین اور برومین کے ساتھ بیٹا آپ لوگوں نے لکھنے ہیں فلورین کے ساتھ ریکشن بہت ہی فاسٹ ہوتا ہے یعنی اگر ہم فلورینیشن کروائیں گے تو وہ بہت فاسٹ ہے اس لیے عام طور پر ہم اس کو نہیں کرواتے آئوڈین کے ساتھ اگر ہم ریکشن کروائیں یعنی آئوڈینیشن کروائیں بنزین کی تو یہ ریکشن ویری ویری سلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ریکشن کو نہیں کروایا جاتا تو یہ بیٹا فلورینیشن اور آئوڈینیشن فلورین اور آئیوڈین کے ساتھ یہ ریکشن پرفارم نہیں کیا جاتے صرف کلورین اور برومین کے ساتھ ہی یہ ریکشن آپ لوگوں نے لکھنے ہیں کلورین کے ساتھ ہیکزا کلورو سائپلو ایکزین اور برومین کے ایڈیشن کے بعد تین مالیکیولز برومین کے بھی ایڈ ہوں گے تو ہیکزا برومو سائپلو ایکزین پروڈیوس ہوگی تیسے نمبر میں بیٹا کمبسٹن ریکشن ہے بنزین بھی سی سکس ایچ سکس الکینز کی طرح آکسیجن کے ساتھ بیٹا یہ برن کرتی ہے جلتی ہے اور جل کے مکمل طور پر اس کے جو کاربنز ہیں وہ آکسیجن کے ساتھ ریاکشن کر کے کاربن ڈائیوکسائیڈ میں مکمل طور پر آکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور ہائیڈروجنز مکمل طور پر آکسیجن کے ساتھ آکسیڈائز ہو کے وارٹر بنا دیتی ہیں بیلنس فرم اس کی یہ ہے کہ دو مالیکیولز بنزین کے اور پندرہ مالیکیولز آکسیجنز کے یہ بیٹا بنا دیتے ہیں 12 کاربن ڈائی اکسائٹ اور 6 وارٹر مالیکیوز نیکس بیٹا اکسیڈیشن ریکشنز ہیں اکسیڈیشن ریکشنز کے اندر کچھ فارمولاز کچھ پروڈکٹس وغیرہ بننی ہیں ان کے فارمولے پہلے میں نے ایک سائٹ پہ آپ کو لکھ دیئے ہیں آپ کو یہ دکھانے کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں جیسے یہ فارمولا دیکھیں میلیکیسر کا فارمولا یہ والا یہ فارمولا آپ لوگوں نے کوبز الیکٹولیٹک میتھرد ایتھائین کی تیاری میں ایسٹلین کی تیاری میں کوبز الیکٹولیٹک میتھرد کے اندر اس فارمولا کو پڑھا تھا سی ایچ ڈبل باؤنڈ سی ایچ سی ڈبل باؤنڈ او او اےچ سی ڈبل باؤنڈ او اےچ یہ انسیچوریٹڈ ڈائی کارباکس لیکیسر جو ہے میلیکیسر سے اگر ایک ایچ اور او ایچ یہ ریموو ہو جائے تو یہ چیز بن جاتی ہے یہ کاربن موڑ بنا لیتی اس اکسیجن کے ساتھ تو اس طرح سے بن جاتا ہے میلیک این ہائیڈرائیڈ میلیک این ہائیڈرائیڈ کا لفظی مطلب ہے میلیک ایسٹ سے وارٹر کے ریموو ہونے سے بنی ہوئی پروڈیکٹ یا اس کے اُلٹ اگر آپ دیکھیں میلیک این ہائیڈرائیڈ میں اگر دوبارہ سے پانی شامل ہو جائے تو او کے ساتھ ایک ایچ آ جاتا ہے اور اس کاربن کا یہ اکسیجن کے ساتھ بانٹ اٹھ کے اس کے ساتھ بھی او ایچ آ جاتا ہے ایک ایچ یہاں پہ آ جاتا ہے تو دوبارہ سے میلیک ایسٹ بن جاتا ہے اسی طرح سے یہ فارمولا بیٹا ہم نے ایتھائین کی اکسیڈیشن میں پڑا تھا جہاں پہ ہم نے اوکزیلیک ایسٹ کا فارمولا بھی پڑا تھا تو گلائی اوکزل سی ڈبل ایچ سنگل بانٹ سی ڈبل بانٹ ایچ دو الڈی ہائی ڈی گروپ ہوتے ہیں جس کو میں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سی ایچ او سنگل بانٹ سی ایچ او تو یہ فارمولے بیٹا ابھی اگلے ٹاپک کے اندر آ رہے ہیں اکسیڈیشن کے ٹاپک کے اندر تو سب سے پہلے نمبر پہ بیٹا کیٹالیٹک اکسیڈیشن کیٹالیٹک اکسیڈیشن کے اگر ہم بات کریں تو بینزین ویری سٹیبل مالیکیل ہونے کے وجہ سے کچھ اکسیڈائزنگ ایجنٹس جیسے کہ کی ایمن او فور اور کے ٹو سی آر ٹو او سیون جو عام روٹین میں سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹس ہیں لیکن یہ بنزین کو اکسیڈائز نہیں کر سکتے روم ٹمپریچر پر لیکن اگر ہم بنزین کا رییکشن کروائیں اکسیڈن کے ساتھ یا ایل کے ساتھ ان دہ پریزنس او وی ٹو او فائیو کیٹالیسٹ اور ساتھ میں ہیٹ کرے تو کیبن فور فیفٹی ڈگری سٹیگر پر تو یہ بنزین کو اکسیڈائز کر دیتا بیٹا مالیک این ہائیڈرائیڈ میں بنزین کی اکسیڈیشن سے کیا بنا دیتا ہے مالیک این ہائیڈرائیڈ اور مالیک این ہائیڈرائیڈ آگے واتر کے ساتھ رییکشن کر کے بیٹا مالیک ایسڈ بنا دیتا ہے دوبارہ دیکھ لیں بنزین کو سٹرونگ اکسیڈائزگ ایجنٹس کے ایم این او فور کے ایٹو سی آر ٹو سیون وغیرہ اکسیڈائز نہیں کر سکتے رونٹم بیچر پر لیکن بنزین کا اگر ہم رییکشن کروئیں ایر یا اکسیڈن کے ساتھ اندہ پیلس آف وینیڈیوم پینٹ آکسائیڈ کیٹالیسٹ اور ہیٹ کریں تو کیبن فور فیفٹی ڈگری سنٹیگر پر تو بنزین جو رینڈ ڈسٹرائی ہو کے میلک این ہائیڈائیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں کچھ کاربنز بیٹا وہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور کچھ ہائیڈوجنز وارٹر میں بھی کنورٹ ہوتی ہیں اور پھر میلک این ہائیڈائیڈ جو آگے وارٹر کے ساتھ رییکشن کر کے میلک ایسڈ پروڈیوز کرتا ہے رییکشنز اس کے لیکھیں ذرا بینزین C6H6 آفرر رییکشن وید اوکسیجن اس میں بیٹا بینزین کے دو مالیکیولز اوکسیجنز کے نو مالیکیول ویچو او فائیڈ ویریڈیوم پینٹ اوکسائیڈ کٹیلیسٹ ہے چار سو پچاس دگری سنٹی گے تمیت جہا ہے اس پر رییکشن کرتے ہوئے بیٹا بنتا گیا ہے میلک اینہب ہ Deutschland پہلے یہ یاد کرbung ist یہ فرمولہ produce ہوتا ہے ملک این ہائیڈرائیڈ دو مالیکیوز اس میں ٹوٹل اپ کاربنز دیکھیں بیٹا ایک بنزین میں چھ ہوتی ہے دو میں بارہ اس طرح سے ملک این ہائیڈرائیڈ میں ایک دو تین چار کاربنز ہیں دو میں آٹھ ہوں گی چار کاربنز پیچھے بچتی ہیں تو چار کاربن ڈائی اوکسائد اور اس طرح سے چار وٹر کے مالیکیوز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں اب ہائیڈروجنز کاؤنٹ کرو گے تو وہ بھی آپ کی بیلوس ہوں گی یہ تو ملک این ہائیڈرائیڈ ہے یہ واتر کے ساتھ آگے ریاکشن کرتے ہیں اور واتر اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں واتر ایچ او کے ساتھ سپوس اور واتر کا ہوئے چجھے ہے وہ اس کاربن کے ساتھ تو اس طرح سے ہمارے پاس بن جاتا بیٹا سی ایچ ڈبل بارڈ سی ایچ سی ڈبل بارڈ او ایچ سی ڈبل بارڈ او ایچ تو ملک ایسر پروڈیوس ہوگیا ہے دوبارہ دیکھ لیں میٹھا بینزین آفری ریاکشن ویڈ اوکسیجن اور ایر اندہ پرینسو بریگیم پینٹ اوکسائیڈ چار سو پچاس ڈگری سنٹیگر ٹمپریچر پروڈیوسز ملک این ہائیڈرائیڈ ساتھ میں کاربن ڈائچ سیڈ کچھ کاربن اوکسیڈائز ہوگے کاربن ڈائچ سیڈ اور کچھ ہائیڈروجن اوکسیڈائز ہوگے واتر بناتے ہیں اور یہ میلک این ہائیڈرائیڈ آگے واتر کے ساتھ ریاکشن کر کے پروڈیوس کر دیتا ہے میلک ایسٹ کیٹیلیٹک آکسیجن کے بعد دوسرے نمبر پہ اوزونولائسس بنزین سی سکس ایچ سکس جب اوزون کے ساتھ او تھری کے ساتھ ریاکشن کرتی ہے آپ لوگوں کو بیٹا پتہ ہے کہ الکینز میں ہم نے ایتین کی اوزونولائسس پڑھی تھی کہ وہاں پہ اوزون او تھری سے ریاکشن ہوتا تھا سب سے ساتھا چلے فارم میں اس حالت میں بنا دیتا ہوں کہ وہاں ایک اوزون اس کے اوپر ایڈ ہو جاتا تھا دبل باؤنڈ کے اوپر بعد میں کرتے کراتے یہاں سے باؤنڈ ٹوٹ جاتا تھا تو ایک او تھری کا مالیکل ایک پائی باؤنڈ ایک دبل باؤنڈ پہ ایڈ ہو سکتا تو بنزین میں آپ سب کو بتا بیٹا تین پائی باؤنڈ تین ڈبل باؤنڈ ہوتے ہیں تو تین اوزون کے مالیکلز بنزین میں ایڈ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں سی سکس ایڈ سکس او نائن تین اوزون کے مالیکلز ایڈ ہو گئے تین ڈبل باؤنڈ پہ تو ٹرائی اوزونائیڈ بن جاتا ہے یہ ٹرائی اوزونائیڈ آفٹر ری ایکشن وید زنک اینڈ وارٹر بیلس فارم اس کی تین زنک اور تین وارٹر کے ساتھ تو زنک بیٹا جیسے ہم نے ادھر پڑا تھا الکینز کی اوزونالائیسس میں کہ زنک وہاں سے ایک آکسین کو اتار لیتا ہے باقی مالیکلز پیسز میں ڈوائیڈ ہو جاتا تھا تو یہاں پر بھی بیٹا زنک جو ہے وہ ایک زنک ایک آکسیجن کو دوسری دوسری کو تیسری تیسری کو تو تین زنک جو ہے وہ آکسیجن کو اتار کے زنک آکسائیڈ بنا دیتی ہیں اور پیچھے بینزین کا مالیکیول تین حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور ہر حصہ جو وہ گلائیو آکسل میں کنورٹ ہو جاتا ہے سی ایچو سنگل بانڈ سی ایچو تو تین مالیکیول گلائیو آکسل کے پروڈیوس ہوتے ہیں دوبارہ دیکھیں بیٹا بینزین آفٹر ایڈیشن آف اوزون تین م negotiو دیکھیں بہتو گلائیو آکسل اور یہ گلائیو آکسل آسٹ بیہیس میں سائیڈ چین اوکسیтоящểu گلائیو آکسل بنزین میں اگر سائیڈ پہ کوئی الکائل گروپ سب چھو چند کے طور پہ لگا ہوا ہے یعنی الکائل بنزین اگر ہم ان کا ریکشن کروائیں بیٹا اکسیڈائزنگ ایجنٹس جیسے کہ کیمینو فور اندہ پریزنس آف سلفیرک ایسر اس کو ہم اسٹی فائیڈ کیمینو فور بھی کہہ دیتے ہیں کے ٹو سی آر ٹو او سیون اندہ پریزنس آف ایچ ٹو ایس او فور اسٹی فائیڈ پٹاشیوم ڈائی کورومیٹ بھی کہہ دیتے ہیں یہ دونوں ہی بہت سٹونگ آکسیڈائزنگ ایجنٹس ہیں یہ بنزین رینگ کو تو آکسیڈائز نہیں کر سکتے لیکن سائیڈ چین کو آکسیڈائز کر دیتے ہیں اور یہ جو سائیڈ پہ الکائل گروپ ہوتا ہے یہ آفٹر آکسیڈیشن جتنے مرضی کاز بزو ایک ہوں دو ہوں تین ہوں پانچ ہوں یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کارب آکسلی گروپ میں بننی پروڈٹ صرف یہ والی ہے بنزوئی کیسڈ یعنی بنزین کے ساتھ الکائل گروپ کے طور پر میتھائل، ایتھائل، پروپائل کوئی بھی گروپ لگا ہو تو بنزین کے ساتھ جو سب سے پہلا کارب آکسلی گروپ میں اور پروڈٹ بن جاتی ہے بنزوئی کیسڈ اگر اس سے زیادہ کاربنز ہوں گے وہ آکسیڈائز ہو کے کاربن ایکسیڈ اور ہائیڈوجنز آکسیڈائز ہو کے وارٹر بنا دیتی ہیں پروڈٹ تمام الکائل گروپ کے ساتھ یہی بنتی ہے ذرا آپ لوگ ری ایکشنز میں یہ بات آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں بنزین کے ساتھ اگر میتھائل گروپ لگ رہا ہے سی ایچ تھری تو اس کا ری ایکشن اگر ہم اسٹی فائیڈ کیمنو فور یہ ایروپی کنڈیشنز لکھ لینی ہے زیادہ بیسٹ ہے اس کے ساتھ کروائیں تو یہ جو کاربن ہوگا اس کا یہ کنورٹ ہو جاتا بٹا کارباکسلی گروپ میں ہائیڈوجنز تین تھی یہاں پہ ایک ہائیڈوجن ابھی آئی ہے یہ والی تو دو ہائیڈوجنز یہاں وہ وارٹر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں وہ بھی آکسیڈائز ہو جاتی ہیں ٹوٹل آکسیڈنز کتنی یوز ہوئے ہیں ایک دو تین تین آٹومک آکسیڈنز یوز ہوتی ہیں کہاں سے آتی یہ کیمنو فور اور ایچڈو ایچڈو فور آپ اس میں ایر ایکشن تارکے پروڈیوز کرتے ہیں یہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے دونوں کا جو کمبینیشن ہے تو برڈر کیا بریز میں بنزوریک ایسٹ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس میتھائل بینزین کی بجائے ہو ایتھائل بینزین اس کا ریکشن بھی اسی طرح سے کیمنو فور ان دا پریزنس آف سلفیوریک ایسٹ تو تب اس میں بھی بیٹا یہ جو پہلے والا کاربن ہے یہ کنورٹ ہو جاتا کارباکسلی گروپ میں اور اگلا جو کاربن ہے یہ والا یہ کنورٹ ہو جاتا آکسیڈائز ہو کے کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اور ہائیڈروجن تین دو پانچ ہے ایک ہائیڈروجن یہاں پہ موجود ہے چار باقی ہیں تو دو واتر کے مالیکیوز میں یہ ہائیڈروجن آکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور اس میں ٹوٹل کتنی آکسیڈائز دیکھیں پروڈرک سائیڈ پہ موجود ہے ایک دو دو چار اور دو چھے تو اس طرح سے چھے اٹومک آکسیڈن یوز ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں یہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ آکسیڈن تو پروڈرک کام ایتھائل ہو بینزین کے ساتھ کام ایتھائل لگا ہو پروڈرک بینزوئی کے ایسڈ ہی بننی ہے اگر کاربن زیادہ آگے اٹیچ ہیں تو وہ کاربن آکسیڈائز ہو کے کاربن ڈائیوکسائیڈ اور بینزوئی کے ایسڈ بننے کے بعد یا کارباکسیڈک گروپ میں کنورٹ ہونے کے بعد یہ کاربن باقی جو ایکسٹر ہائیڈوجنز بچتی ہیں وہ بھی سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کی وجہ سے آکسیڈائز ہو کے وارٹر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں یہ والا جو ریکشن ہے اس قسم کا یہ بینزین اور الکائل بینزین بینزین کے ساتھ اگر کوئی الکائل گروپس لگے ہیں ان کو ایک دوسرے سے ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ جن میں بینزین کے ساتھ الکائل گروپس لگے ہوں گے وہ کیمنو فور کے کلر کو ڈسچارج کر دیتے ہیں یہ کیمنو فور کے کلر کو ڈسچارج کر دیتے ہیں اور جو اکیلی بینزین ہے جس کے سائیڈوں پر الکائل گروپس نہیں لگے یہ کیمنو فور کے ساتھ ریکشن نہیں کر سکتی یہ کیمنو فور کے کلر کو ڈسچارج نہیں کرتی تو یہ والا جو ریکشن ہے بیٹا یہ یوز ہوتا ہے بینزین اور الکائل بینزین میں differentiate کرنے کے لیے بھی تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بنزین کی ریڈکشن ہیلو جین نیشن کمبسچن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے oxidation reactions oxidation reactions میں catalytic oxidation, ozonolysis اور side chain oxidation ڈسکس کی ہے examination point of view سے ان topics کی جو importance ہے وہ یہ ہے ایک question آپ کو ایسے آ جاتا بیٹا کہ کوئی سے تین reactions لکھیں جن میں بنزین addition reactions show کرتی ہے جن میں بنزین behave کرتی ہے as unsaturated compounds تو آپ اس کی ایک example بیٹا reduction یا hydrogenation والی دوسری, halogenation والی یہاں پہ جو ہم نے halogenation پڑھا آج کے لیکچر میں اور تیسے example آپ جو ہے وہ ozonolysis والی دے سکتے ہیں یہ تین ایسے reactions ہیں جن میں بنزین addition reactions یا unsaturated compounds کے طور پہ behave کر رہی ہے سیم اسی طرح سے بیٹا جو catalytic oxidation ہے یہ very important short question ہے اور long question کے ایک part کے طور پہ بھی دو نمبر کے part کے طور پہ وہاں پہ بھی یہ پوچھ لیا جاتا ہے یہی question مختلف انداز سے آ جاتا ہے کہہ دیتے ہیں یہ benzین سے melic acid بنائیں تب بھی آپ کا جو catalytic oxidation والا جو point ہے یہ اس کے answer میں سیم اسی طرح سے بیٹا ہے جو ozonolysis والا ہے وہ لیدہ سے ایک short question آ جاتا ہے سیم جو side chain oxidation ہے وہ بھی ایک short question کے طور پہ question آ جاتا ہے اوکے بچوں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے next ویڈیو میں next lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی